سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے ذکر کیا ججمنٹ میں بابری مجید کے شہادت کا ڈیمولیشن کا کہ وہ خانون کے خلاف تھا تو اگر بابری مجید شہید نے ہوئی تو کیا فیصلہ آتا ہے بتائیے آپ فیصلہ کیا آتا نہیں معلوم مجھے پھر بھی سپریم کورٹ سپریم ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سنیے سنیے اور پانچ اکر زمین کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے دیکھئے ہم مسلمان جو ہے ہندوستان کے سمبیدھان پر ہم کوٹوٹ بروسہ ہے ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لئے لڑ رہے تھے اگر مسلمان یقینا غریب ہے مسلمان کمزور ہے مسلمانوں سے ڈسکریمیشن ہوا ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ جس طرح صبح سورج نکلتا اس طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہے مگر ان تمام کمزوریوں کے باوجود بھی ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراوہ نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے زمین نہیں خری سکتا اتر پردیش میں ہم اپنے ایک لیگل حق کے لئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے خیرات کی ضرورت نہیں ہے پانچ اکر زمین کی ہم مسجد بنا سکتے اگر آج میں روڈ پہ نکل کے بھیک مانگوں لوگوں سے حیدر آباد کی عوام سے تو یقیناً حیدر آباد کی عوام اس گناہگار کی جھولی میں اتنا پیسہ دال دے گی کہ میں اتر پردیش میں پانچ اکر زمین بنا سکوں گا ہم اپنے ایک لیگل رائٹ کے لئے لڑ رہے تھے ہم کو کسی سے بھیک کی ضرورت نہیں ہے جس کو انہیزی میں کہتے ہیں کہ ہم کو پائٹرنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اب یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کیا فیصلہ لے گا کس بات پر فیصلہ لے گا کیوں ریویو کریں گے نہیں کریں گے وہ پانچ اکر کی زمین کو خبول کریں گے نہیں کریں گے میری ذاتی رائی ہے کہ ہم کو پانچ اکر کے اس آفر کو ریجیٹ کرنا چاہیے ہماری لڑائی ایک لیگل رائٹ کی لڑائی تھی اور سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مارین فیلیبل نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا یہ جسٹس جیس ورمہ نے کہا تھا جس کو بی جے پی والے اور ہندو طوا زہن رکھنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ملک جو ہے اب ہندو راشتے کے راستے پر جا رہا ہے سنگ پریوار بی جے پی ایودیہ سے اس کو شروعات کرے گی این آر سی سٹیزن ایمنٹمنٹ بل یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بی جے پی اس کو استعمال کرے گی اور میں ان تمام ہندوستان کے ہندوستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کو ہندوستان پر ناز ہے فخر ہے یقیناً آپ کو مجھ سے نفرت ہوگی آپ میری رائے سے متفق ہوں گے یا نہیں ہوں گے سیاسی طور پر مگر میں آپ کو متنبع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے میری ایک ایک بات صد ثابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہونے والی ہیں اس ملک میں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جو فرسنلہ بوٹ نے کہا کہ سیٹس فیکٹری نہیں ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر مندر تھی کوٹ نے مانا اس کو اور پھر کوٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے اندر ہم نے عبادت کی وہاں پر اب یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ون فارٹی ٹو کا جو ایکسسائز آف پاور سپریم کورٹ نے کیا یہ بڑا غیر معمولی ہے سپریم کورٹ نے ون فارٹی ٹو کانسٹیوشن کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ہم اس سے سٹیسوائیڈ نہیں ہے سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سر آپ نے ہی کہا تھا کہ پہلے کہ کوئی بھی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا آپ کو ماننے ہوگا تو پھر آج آپ بات کیوں چینج کر رہے ہیں مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس سے سٹیسوائیڈ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سمبیدھان میں مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کیا میں کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہا ہوں کیا ہندوستان میں فریڈم آف ایکسپیشن نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے مسجد تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی اور میں بتانا چاہ رہا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں کو کہ صددین ہوئے سی کہ بعد بھی جب تک دنیا خائم رہے گی اس ملک میں ہم باعزت شہری تھے اور رہیں گے مگر ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے جائیں گے کہ یہاں پر پانسو سال تک مسجد تھی اور چھے ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو کو سنگ پریوار نے اور کانگریس کی سازش کی وجہ سے وہاں پر مسجد کو ساری دنیا کے سامنے شہید کیا گیا اور سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اس وقت جا کر کہا گیا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر کوئی صددہ نہیں کیا جا سکتا میں اپنے ذاتی گھر کا صددہ کر سکتا ہوں مگر میں مسجد کی زمین کا کوئی صددہ نہیں کر سکتا اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہے کہ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورٹ میٹنگ کرے گا اور جو فیصلہ لیا جائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں کیا یہ فیصلہ بھائی چارگی کے لیے آیا ہے انصاف جب ہوتا ہے تو انصاف یہ نہیں دیکھتا انصاف یہ دیکھتا ہے کہ ٹائٹل کے اوپر ہوتا ہے بہت سے چیزوں پر ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے کہ ہم بھائی چارگی کے خلاف ہیں یعنی یہ ہو گیا کہ چھے ڈسمبر کو نائنٹی ٹو کو جو ڈیمولیشن ہوا تھا تو آپ اگر کل بتائیے ابھی کاشی مطورہ کا چل رہا ہے گو ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے نائنٹی نائنٹی ون کے اس ایک کا ذکر کیا ہے ایک کا ذکر کیا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگی لوگ کیا بولیں گے اب پریہ منسٹر کے کانسٹنسی میں مسجد ہے وہ یہ لوگ جا کے بولیں گے کہ ہاں نائنٹی ون کا ایک ہم مانتے ہیں مگر اس کے تیخانے پر ہمارا حق ہے لکھنوں میں ٹیلی والی مسجد ہے بولیں گے مسجد نے مسجد کا جو سام میں انگا نے اس پہ ہم کو جھگڑا ہے اور پھر ایٹی نائن میں پالن پور میں بی جے پی نے ریزولوشن پاس کیا تھا رام مندر کا نائنٹین سکسٹی میں وشوہ ہندو پریشت سکسٹیز میں اسٹیبلشمنٹ وہا اس میں رام مندر نہیں تھا اب یہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے کئی مساجد ہیں جس پر سنگ پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا اس پر وہاں پر کی زمانے میں مندر تھی تو یہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے پرمو جی یہ فیت کی بکٹری ہوئی ہے فیکس کے اوپر یہ فیت کی بکٹری ہوئی ہے فیکس کے اوپر اور مجھے ڈر ہے ڈرنے بلکہ ایک اندیشہ ہے اپریہنشن ہے کہ کل سنگ پریوار کے لوگ کاشی مطورہ ہو ٹیلی والی مجلس پر سب چلائیں اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اگر ہم لے کر جائیں گے ان کورٹس میں جہاں پر ایک کیس چل رہا ہے تب ہم کو پتا چلے گا کہ وہ کورٹس کس طرح سے ریاق کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کے اپنے ججمنٹ میں نائنٹی ون کے آگ کے اوپر دفسرہ کیا ہے بات اور مسلم پرسنل لابورٹ ممبر میں آپ سے ایک سوال پہتا ہوں کیا پرسنل لابورٹ اس میں ناکامی آدھا ہے نہیں پرسنل لابورٹ پرسنل لابورٹ نے پوری کوشش کی ہے پرسنل لابورٹ نے بہترین وقلاؤں کی ٹیم کو تیار کیا پرسنل لابورٹ نے تمام وکیلوں کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن دو دن نہیں زفریاد جلانی صاحب مہینوں رات رات بھر بیٹھ کر اس کیس کی تیاری کرتے تھے راجیب دھون صاحب رات میں دو دو تین تین بہے تک بیٹھ کر ایک دن دو دن نہیں کئی ٹیم کے ساتھ تیاری کرتے تھے ہم اپنے تیاری کیے ہم اپنی ہر چیز کو سامنے رکھیں وہاں پر سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ انفیلی بل نہیں ہے مجھے اس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس بات کا خوی اندیشہ ہے کہ کسی مذہبی سرکچر کو آپ دیمالش کر دیں گے اور اس کے بعد بولیں گے بیٹا تیرے لیے فیٹا کمپلی ہے مذہبی سرکچر ہے دیمالش نہیں اس سوال میرا تمام بھارت کے لوگوں سے اگر دیمالش نہیں ہوتی بابری مجھے چھڑے سامن انڈیڈ لوگ ہو تو کیا فیصلہ آتا میں ایک انپڑ ادمی ہوں مجھے بس سمجھائیے آپ کیا فیصلہ آتا تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ آج بھی سنگ پریبار کے ان کے ویب سائٹ پر جائیے آپ دیکھئے یہ تمام چیزیں آج بھی ہیں سر آپ کی کمیونٹی کے کئی علیمہ کئی نیتا اور کئی گڑمان ہیں لوگ اس بات کی تاگیت کرتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے بھائی چارے کے طرح جس کو ماننا چاہیے دھانی سوات بغیر آنا چاہیے پرموت صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مگر سپریم کورٹ اینفائلیبل نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے مانتے ہی فائنل ہے مرف انفائلیبل نہیں ہے سپریم کورٹ جسس جیس ورمانے کہا تھا اور کون جیس ورمان جس کو سنگ پریبار کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں میں انہی کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ لڑائی یہ قانونی لڑائی نہیں قانونی لڑائی آپ تو سپریم کوٹ سپریم کوٹ کا فائنل ججمنٹ ہے آپ پرسنل آبورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریویو کرنا ہے نہیں کرنا ہے مگر جانتاک میری بات ہے میں اپنی نسل کو بتاؤں گا کہ جب تک تم زندہ رہو گے بتانا کہ چھے ڈسمبر کے دن کیا ہوا تھا کیونکہ جو چھے ڈسمبر کے دن ہوا وہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں وہ بھارت کی سکلورزم کو بھارت کی بائیچارگی کو اس کی بنیادوں کھلا کر رگیا گیا تھا یہ ہم بتاتے رہیں گے یہ اس دن جو ہوا وہ وینڈلیزم نہیں تھا انڈر سٹیٹمنٹ ہے وینڈلیزم بولنا بڑھانے کوئی بڑھانے کی بات نہیں ہے کیا مہاتمہ گاندی کو مارنے والوں کو بھول جائے ہم ناتورا ہم گھوٹ سے کنڈم نہ کریں ہم بھول جائے مہاتمہ گاندی کے مردر کو ہم بھول جائے بابری مسجد کو ہم بھول جائے ایٹی فور میں سکھوں کو جو مارا گیا تھا بھول جائے ان سب کو آج مہاتمہ گاندی کے پوترے تشار گاندی کا ٹویٹ ہے اگر ان کا ہے تو نہیں معلوم دیکھ لیجئے کیا کہا انہوں نے دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے ان سے سوال کریں گے آپ کے تم نے اس طرح کا ٹویٹ کیوں کیا یقینا ہم کو تکلیف ہے اس سے کوئی میں چھپا نہیں رہا ہوں اور میں مکاری کی بات نہیں کروں گا میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تکلیف ہے ہم مطمئن نہیں ہیں اور مطمئن نہیں ہیں ہی ہیارا забلت رحلس پر 'dشک کے لئے لاکھر a review petition about to take a decision on this five acres offer that the personal law board will decide i cannot sit here and speak for personal law board i am speaking here in capacity as a member of parliament and as a on behalf of my party MIM نہیں میں یہ بات نہیں کہ رہا ہوں میں یہ کہ رہا ہوں کہ سپریم court supreme ضرور ہے مہر infallible نہیں sir by calling it infallible are you is there some scope that you think an entire verdict has been wrong because sometimes i again reiterate supreme court is supreme but not infallible sir you are speaking about hindu rashtra would you like to say yes you see that is what it is i have been saying this consistently the road to hindu rashtra bjp sang parivar belief starts from ayodhya then they want to bring in cab then nrc everything they want to do because that is that is see modi 2.0 is to make india hindu rashtra and it is very unfortunate that the congress party now says today that they you know they have shown their true colors but for congress party's uh hypocrisy and their deceitness the 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 idols would not have been placed in 1949 had the idols not been placed the masjid would have been still there and i would have been still praying over there had the locks not been opened by by rajiv gandhi i would still be the masjid should would have still been there had narsimara the congress government discharged its constitutional responsibility the masjid would not have been demolished this is my concern this is how politically we have been deceived by all the political parties in the name of whatever you you call it so this is the classic example of world bank politics and today's congress party's reaction is there for everyone to see sir are you suggesting court has been misguided i am not saying anything i am i am saying supreme court is supreme but not infallible do you think this is a political influence on the kind of wording that we are seeing today i am not saying that neither do i accept that i am saying supreme court is supreme but not infallible and as the muscle law board has rightly said we are not satisfied with this judgment and my grievance my question is had the masjid not been demolished on 6th of december 1992 what would have been the judgment given today had the idols not been placed in 1949 what would have in the judgment at every each and every step there is a pattern of injustice though supreme court is supreme it is not infallible sir 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 you have some delhi داہر کر رہا ہے لیکن پورے کنٹری میں اگر یہ نارت کی پیل گئے تو لیٹر بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں دیکھئے اسی سے جلاوے ایک سب یقین پرمو جی یقین میں آپ کے اور سیلیش کے سوال سے منتفق ہوں کون کہہ رہا ہے کیا ہم امن کے خلاف ہیں امن مضبوط رہے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ملک میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ملک میں امن رہے گا مگر سچائی کو تو بیان کرنا پڑے گا نا میں تو کوئی آرکیسٹرہ پارٹی کا گانے والا تو نہیں ہوں کہ باجہ لے کر باجہ بجاؤں بی جے پی سنگ پریوار کا اور کانگریس کا مجھے سچائی کو بیان کرنا ہے جب سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو سونچ رہے ہیں یا کوئی ہمارے دشمن نکالیں نہیں ہے یقین ہے نا انشاءاللہ ملک میں امن رہے گا کچھ نہیں ہوگا مجھ دیکھیں گے آپ مگر یہ سچائی تو ہے نا مجھے تو بات تو کرنے دیجئے کیا ہم گونگے ہیں کیا ہم آنکھیں بن کر لیں کان بن کر لیں ہم مردہ لاش تو نہیں ہیں نا ہم ایک زندہ انسان ہیں ہم کو بھی بولنے کہا خیر ہم بول رہے اپنی بات کو اور ہم کوئی خانون کے دائرے سے باہر نہیں جا رہے ہیں نہ میں کوئی کسی سے کہہ رہا ہوں کہ خانون کو توڑے یقیناً امن ہے امن کی اپیل کر رہا ہوں امن کو مضبوط کرنا پڑے گا اس کا کوئی اس پر نہیں ہے مگر یہ بات بھی تو بولنا ہے پرسلہ بورٹ کا سنجت ساتھ میں آپ نے ایک پر گول کی کہی یہ دیج جو ہے وہ ہندو راست کی سرکت ہو جارا ہے کیا ان گولوں کے بیچ میں کوئی کوریلیشن آپ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ فیٹ پر اگر سپریم کورٹ سپریم ہے انفیلیبل نہیں ہے آج کا فیصلہ فیت کی وکٹری فیکٹ کے اوپر ہوئی ہے میں سپریم کورٹ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ہر کورٹ کی اور مجھے اختیار ہے اپنی رائے کو رکھنے کا اور میں اپنی رائے کو رکھ رہا ہوں میں عزت کرتا تھا کل بھی کورٹ کی آج بھی کروں گا اور کل بھی کروں گا اور مجھے اختیار حاصل ہے ہندوستان کا سمیدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بات کو رکھوں اور میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں میں تو جی ایس ورما صاحب لیٹ چیف جسٹس آف انڈیا جی ایس ورما کی بات کو رکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ is سپریم but not infallible اب آپ بتائیے اس میں کیا ہو غلط بات کیا ہے اس میں میرا سوال کا جواب نہیں ہو بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے دیکھیں گے آپ کورٹ کے فیصلے کیا بھیجے پی تو کب سے کریے 1989 سے کہہ رہی ہے 1989 سے بیجے پی کہہ رہی ہے پالنپور کا اس سے پہلے تو نہیں گئی تھی ہم کو جی سی لئے کہہ رہا ہوں کہ کل کسی اور مسئلہ اٹھائیں گے چلے گا پندرہ بیس سال کے بعد پھر اس کو حالات بدلیں گے کیا کیا ہوگا نہیں معلوم اس زبانے میں تو کوئی سوشل میڈیا اس طرح کے ٹی وی چینل بھی نہیں تھے اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب ہیں مدد کرنے کے لیے سنگ پریوار کو وہ چھیکیں گے تو آپ بخار دکھا دیں گے وہ کھاسیں گے تو آپ ملک میں ہر اٹھائک دکھا دیں گے اور وہ مسکرہ ہے اور ہم نہیں مسکرہ ہے تو آپ بولیں گے آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ آنے والے دنوں کو یہ معاملہ آپ کیا پولٹیکلی بنائیں گے یا ریلی جس کے تو نہیں نہیں یہ کوئی دیکھئے یہ بھارت کو ہندو راشتر ہونے سے بچانا ہے اور یہ تو بھارت کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں سر سر دویو تک دویو تکلیو 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 راشتر سر آپھی اپینینن آپ کو نام رکھتا ہے سر آپ شروع کر دیئے اب آپ شروع کر دیئے اب آپ آپ موں میں الفاظ مد دالو میں سپریم کورٹ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں میں سپریم کورٹ تو سپریم بل رہا ہوں میں سپریم کورٹ کے انفائلیبل نہیں ہے بڑھو پڑھا کرو بھار جسٹس جیئے س ورما یہ کہا تھا میں ایک ٹویٹ میں کتاب بھی کتاب کا ٹائٹل ہے پڑھو آپ لوگ نہیں پڑھتے آپ کا ایک پرابلم کیا ہے کہ آپ جو ہے حضرت موڈی کا اجنڈا لاکر سامنے رکھتے میں جو کچھ بور رہا ہوں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا میں پیٹ میں درد نہیں بلکہ آپ کے دل میں درد ہونے کیلئے بور رہا ہوں آپ کے دل میں درد ہونا آپ سوچنا آپ کے دل میں دماغ میں جو جالے بھر دیئے گئے ہیں سنگ پریوار کے اس سے آپ کو ساپ کرنا ڈیٹوکسی فائی کرنا تاکہ آپ کو دکھے یہ پولوشن جو ہو رہا ہے نا اسے آپ نکالیے اور دیکھئے سچا ہی کو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشت سے اس نورت کو خطرہ ہے کیا کانگریس کے ساتھ مکے آرے کیوں ملوں گا کانگریس ساتھ آرے آج تو کانگریس بیچے پیسے ملی بھی ہے نا ان کا ریاکشن دیکھئے ان کے سپوکس پرسن کا جو ریاکشن ہے ان کا جو ریاکشن ہے دیکھئے کانگریس والوں کو ڈوب مرنا چاہیے کیا کہا تھا نرسی ماراون ان کے سرکار نے کہا مسجد بنائیں گے وائٹ پیپر نکالاتا نہیں نکالاتا یہ کانگریس چھوڑ دیجئے یہ ٹائنٹائی ہے یہ لوگ کانفیوزن کے شکار ہیں سر آپ نے بولنا تھا سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم بھر انفیلیبل جیسے جیسے سپریم کورٹ کے وہ کتاب بھی چھپی تھی وہ کہاں ہیں کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو آپ دیکھ لی آپ لوگ دیکھیں ٹویٹ دیکھیں میرا دیکھو آپ دیکھو میڈم میڈم کو دکھانا چاہ رہا ہوں میں چاہتا تو خالی کورٹ دا سے درمیلا نہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہے نہیں نہیں آپ لوگ جو ہے میرے میرے پہ ایک اے فارٹی سن سے فائرنگ کریں گے اس لئے میں کتاب کا آپ جو اگلی کی جنتہ ہے جو یود ہے جو مسلم ہندو چاہے جس کو بھی لے لی جائے آپ کو کیا بولنا چاہے گا آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر کیا ہوگا اور آپ کیا اثر آنے مجھے میں یہی بولوں گا سپریم کورٹ سپریم ہے but not infallible اس کے علاوہ بولنے کی ضرورتی نہیں ہے مادم دیکھئے Oxford India پیپر بیک essays in honor سپریم کورٹ اف انڈیا جسٹس جے سوربہ نے کہا میں بھی ہوئے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ is supreme final ہے but it is not infallible یہ کہہ رہا ہوں سر آپ نے کہا ہندو راستی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے آپ کے کوئی الائمز ہیں آپ کے چونکہ آپ ایک طرف جو باؤنگریس کو نکارہ ثابت کر رہے ہیں پرموز جی انصاف اور سچائی اور بھارت کو بچانے کے لیے ایک ادمی کافی ہے ہم اپنی بات کو کریں گے میں کامیاب ہوں نہ ہوں الگ بات ہے شاید مرنے کے بعد میری خبر پر آ کر کوئی بولے گا کہ ہاں یہ ایک دیوانہ تھا جو بات کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر اگر دیوانگی کی ضرورت ہے اس دیش کو بچانے کے لیے دیوانگی کا اظہار کرنا پڑے گا اور وہ جمہوریت اور خانون کے دائرے میں رہ کر سر جنگو آپ رائٹ ونگ یا ہندوکا کے لیڈرز کہتے ہیں وہ سب کل سام سے یا کل دن سے کوئی کر رہے تھے کہ شانتی کا محول بنا رہے جو بھی فیصلہ ہو اس کا سمبان کرے کیوں ریک تو مچ انٹو دار what see i don't give two hoots about them i cannot speak for them i feel you are demeaning me by asking about what they بابا رام دیو بابا رام دیو بابا رام دیو بابا رام دیو بولیے کہ آپ کے ٹی وی چینل پر ایڈ کیوں آنا کم ہو گئے ان کے آپ کے نوکریاں چلے جا رہی ہیں بابا سے پوچھئے کہ بابا چینل میں ایڈ کیوں کم کر دیے اتنا فیسا تم کمارے تو ایڈ کیوں کم کر دیے ایڈ دینا شروع کرو تاکہ آپ لوگ کی نوکریاں بابا رام دیو پڑھنا چاہیے سپریم کورٹ کو ایڈ پولیٹکس میں آ جائے اپنی کمپنی ڈوب رہی ہے ان کی ان کو ایک نومی لاؤس ہو رہا ہے ٹی وی چینلوں پر آپ کے ایڈ آتا ہی نہیں سیوائے تمہارے چینل پر آتا ہے اور کس پر بھی نہیں آتا کیا بات ہے تمہارا ان کا کیا جگا رہا ہے سیوائے حافظ سیوائی j stay ہفتح On this day you are asking me this question let A مجھے ایسی طریقہ اس کے لئے اذا why you have a valid question but you must ask ASI I am not ASI you must ask BJP who is in power what are you doing forget about me MP heritage belongs to you also heritage belongs to everyone what is the government doing will the government take action on that will ISI will ASI take action or they will act as a handmaiden of Hindutva you are saying that this verdict will set a wrong precedent I am not Shri Krishna please don't put words in my mouth I am saying what the Muslim Pashanullah board has said I am saying that my apprehensions are tomorrow there are many masjids where Sang Parivar has claim over them they can use this though Supreme Court in its 1045 pages judgment have clearly said talked about the 1991 religious places act we would hope that this judgment when it is applied to the ongoing cases of Kashi and Tiliyewali masjid we hope that those courts will accept what today Supreme Court has said about the 1991 act sir sir میں بہت زیادہ بہت زیادہ بول دیا زیادہ آر بولوں گا تو یہ لوگ پر مجھوم mutlux شا repetیخım کے پاس مسلمانوں میں یہ ڈر ہے کہ ایک بنس people jut campaign کے پاس میں اس پاس بھی اوزیہ کے پاس ب Neil آپ کو دیکھر ایک بنسی اللہ کسی سے بھی ضرورت نہیں ہو lihat ت Yeaah کو بلند رکھتے ہوئے سمویدھان میں اپنے ہمارے اٹوٹ بھروں کو بلند رکھتے ہوئے سمویدھان میں اپنے ہمارے اٹوٹ بھروں سے کو خائم رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر پہلے سے زیادہ توقع کرتے ہوئے ہم کو ہمارے حق کے لئے لڑنا پڑے گا اور بہتر یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اگر آج بھی سیکولر پارٹی نام نہیں سیکولر پارٹیوں کے تعلق سے اگر اتنی بھی محبت ہے تو نکال دیجئے اب آپ آپ ایک سیاسی طاقت خوت بنیے ہمارے آج بھی اس ملک میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ لیجئے دلیت سماج کو اپنے ساتھ لیجئے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرنا ہے ہم کو سمویدھان پہ بھروسہ رکھئے ہم کو آج بھی کوٹس پہ بھروسہ ہے آج یہ فیصلہ ضرور آیا ہے اس پرٹیکلر فیصلے کے اوپر ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں مگر عدلیہ ہے اور عدلیہ انشاءاللہ اپنے فیصلے دے گا اور مجھے ذرا بیچینی سے انتظار رہے گا سابری مالا کے ججمنٹ مجھے بڑا بیچینی سے انتظار رہے گا سابری مالا کے فیصلے کا ارے بھائی کون نہیں چاہتا ملک میں امن ہو امن رہے گا امن ہے امن رہے گا کیوں تم یہ بار بار تم پریشان ہو رہے ہو ابھی ابھی تو ہم وہی تو یہی تو باملہ ہے نا سر ابھی کرمنل کیسز میں کیا ہوگا اڑوانی کو تو آپ نے پدمشری دے دیا کل پرائیم منسٹر جو عوابری مسجد کے ڈیمول ایکیوز دے ان کی ذا کے سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہیں پردان منتری اب یہ کونڈڈکشن کیا ہے بتائیے آپ اس سے تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم کو یہ تو سویتہ پڑے گا نا اب چیز چل رہا ہے سپریم کورٹ کا آڈر ہے سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے اس کورٹ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم بھی امید کریں گے کہ اس میں بھی انصاف ملے اوکے سر اب انڈیویجل کوئی بائٹ نہیں ہوگی تھانکیو سو مچ خدا حافظ آج شام میں جلسہ ہے اور انشاءاللہ